بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر ایم ایٹی سٹوڈنٹس السلام علیکم پنجاب میڈیکل فیکلٹی کے سلیبس کے آئین مطابق ایم ایٹی کلاسز کے لیے ہمارے آن لین لیکچرز جاری ہیں اس سلیب میں ہم نے یونی نمبر فور کو سٹارٹ کیا ہے یونی نمبر فور میں ہم نے لیبارٹی ہیزلز کو ڈیٹیل کی ساتھ ڈسکس کیا لیبارٹی ہیزلز کیا ہوتے ہیں اور ان سے بچاؤ کے لیے ہمیں کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے ہمارا آج کا ٹاپک ہیلتھ کیئر ویسٹ منیجمنٹ کے حوالے سے ہے ہیلتھ کیئر ویسٹ کیا ہوتا ہے اس کی ٹائپس کیا ہیں اس کو سیگریگیٹ کیسے کرنا ہے اس کو ڈسپول آف کیسے کرنا ہے ان ساری چیزوں کو ہم اس لیکچرز کے اندر اس ٹاپک کے اندر ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے لننگ اوبجیکٹیوز ہم نے سب سے پہلے ڈیفائن کرنا ہے ہیلتھ کیئر ویسٹ ہوتا کیا ہے اس کو سمجھنا ہے اور پھر ہم نے اس کی کلاسیفیکیشن کرنی ہے کہ وہ مختلف قسم کا ہوتا ہے اس کی ٹائپس کون کون سی ہو سکتی ہیں دوسرے نمبر پر ہم ہیلتھ کیئر ویسٹ سے متعلق رسک کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس سے ایسیسیٹیڈ رسک کون سی ہیں اور ان سے بچاؤ کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنی ہیں کون کون لوگ ہیں جو اس سے متاثر ہو سکتے ہیں اور پھر لاس میں ہم سپیسیفیک منیجمنٹ کے بارے پر پڑھیں گے سپیسیفیک منیجمنٹ آف ہیلتھ کیئر ویسٹ تو سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہیلتھ کیئر ویسٹ ہوتا کیا ہے you know everything is made for a defined purpose قدرت نے کسی بھی چیز کو بیکار نہیں بنایا ہر چیز کو بنانے کا کوئی نہ کوئی خاص مقصد کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے لیکن ویسٹ کیا ہوتے ہیں ویسٹ anything which is not intended further use is called waste ہر وہ چیز جس کا مزید کوئی استعمال نہ ہو اسے ویسٹ کہا جاتا ہے کوئی بھی چیز جسے آپ مزید استعمال نہ کر سکیں جو آپ کے لئے بیکار ہو اسے ہم ویسٹ کا نام دیتے ہیں ہیلتھ کیئر ویسٹ کیا ہوتا ہے all waste arising from ہیلتھ کیئر establishment all the waste produced by a medical institution public or private a medical research facility or a laboratory are considered as ہیلتھ کیئر ویسٹ کوئی بھی فالتو چیز بیکار سامان بیکار اشیاء بیکار چیز جو کہ ہیلتھ کیئر establishment سے خارج ہو اس کے اندر مختلف research کے نتیجے میں مختلف لیبارٹریز سے خارج ہو انہیں ہم مجموعی طور پر ہیلتھ کیئر ویسٹ کا نام دیتے ہیں all waste arising from ہیلتھ کیئر establishment خواہ وہ public sector کی ہو خواہ وہ private sector کی ہو government کے hospital ہو private کے hospital ہو کوئی بھی ایسا ادارہ جو صحت کی سہولیات فراہم کرتا ہے اور اس سے نکلنے والے ویسٹ کو ہیلتھ کیئر ویسٹ کا نام دیں گے چاہے وہ کلینک ہے چاہے وہ گائنی سینٹر ہے چاہے وہ فیزیو تھرابی سینٹر ہے چاہے وہ research سینٹر ہے کوئی بھی ہیلتھ کیئر establishment جو صحت کی سہولیات فراہم کرتا ہے dentist کا کلینک ہے جنرل کلینک ہے سرجری کا کلینک ہے جہاں سے بھی صحت کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں اس ادارہ سے اس انسٹیٹوشن سے اس کلینک سے اس ڈسپینسری سے نکلنے والے ویسٹ کو ہیلتھ کیئر ویسٹ کا نام دیا جاتا ہے سٹڈیلن پاکستان شو ڈیٹ لارج ہسپیٹر جنریٹ ٹو پوائنٹ زیرو کیجی آف ویسٹ پر بیٹ پر ڈی آف دس ڈیرو پوائنٹ فائیو کیجی کین بی کیٹیگرائز ایز بائیو میڈیکل رسک ویسٹ تو مختلف ریسرچ مختلف مطالعہات پاکستان کے اندر ہسپیٹرز کے سروے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایک ہسپیٹل میں جو بڑا ہسپیٹل ہے جو بیڈیڈ ہسپیٹل ہے جہاں پر انڈور پیشنٹ ہوتے ہیں کلو گرام ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے اور اس دو کلو گرام میں سے ہاف کیجی ڈراؤنڈ آباؤٹ ہاف کیجی ایک اسیسمنٹ اندازہ ہے کہ ہاف کیجی بائیو میڈیکل رسک ویسٹ کہلاتا ہے لیکن اس بڑے ہسپیٹل کے علاوہ چھوٹے چھوٹے کئی ہسپیٹل ہیں چھوٹے چھوٹے کئی کلینکس ہیں جہاں سے رسک ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے اب اس ویسٹ کو اگر صحیح طریقے سے ڈسپوز آف نہ کیا جائے تو انہیں ری یوز کیا جا سکتا ہے اگر اس ویسٹ کو جو ہسپیٹلوں سے نکل رہا ہے جو کلینک سے نکل رہا ہے جو دسپنسریز سے خارج ہو رہا ہے اسے صحیح طریقے سے مینیج نہ کیا جائے تو اسے ری یوز کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر ہمارے ہاں اکسر کلینکس میں سے سرینجز کو ایسے ہی ہاؤس وڈ جو ہمارا عام کا گھرل اور کڑا کرکڑ اس کے ساتھ پھینک دیا جاتا ہے وہاں سے وہ کچھرہ چننے والے آتے ہیں اور وہ سرینجز کو لے جاتے ہیں اور پھر ان سرینجز کو دوبارہ ری سیکل کیا جاتا ہے ری یوز کیا جاتا ہے تو نشہی ہیں منشیات کے عادی افراد ہیں تو وہ ان کو ری یوز کر سکتے ہیں تو یہ پرکریس پیتو جن کی بہت ہی فیٹر ڈیزیزز کی ٹرانسمیشن کا سبب بن سکتی ہے اگر ہسپیٹل ویسٹ کو صحیح طریقے سے مینجز نہ کیا جائے اس کو ڈسپول آف نہ کیا جائے تو اس میں موجود شارس سے انجری ہو سکتے ہیں جسے ہم نیڈل سکھ انجری کہتے ہیں جس کے بارے میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے پہلے پیچھلے لیکچرز کے اندر کہ نیڈل سکک انجریز کیا ہوتی ہیں تو اگر ہم ہسپیٹل سے نکلنے والے ویسٹ کو پروپرلی مینجز نہیں کریں گے اس کو ڈسپول آف نہیں کریں گے تو کسی کو بھی یہ کنٹیمنیٹیڈ شاپ لگ سکتے ہیں اور اسے انجرڈ کر سکتے ہیں وہ لیوارٹی ورکر ہو سکتے ہیں وہ آم آدمی ہو سکتے ہیں وہ کچھرہ چننے والا غریب انسان بھی ہو سکتا ہے اور اسے ہیپیٹیڈس بی سی یا ایچ ای وی ٹرانسمیٹ ہو سکتا ہے کون کون سے لوگ رسک پر ہوتے ہیں جو کہ ہسپیٹل ویسٹ سے متاثر ہو سکتے ہیں ڈاکٹرل اور نرسیس شیور سی بات ہے کہ ڈاکٹرل اور نرسیس جو کہ وہاں پر کام کر رہے ہیں انہیں رسک ہو سکتا ہے پیشنٹس کو رسک ہو سکتا ہے ہسپیٹل سپورٹ سٹاف کو رسک ہو سکتا ہے ویسٹ کولیکشن اینڈ ڈسپوزل سٹاف وہ لوگ جو ویسٹ کو اکٹھا کر رہے ہیں اور اس کو ڈسپوزل آف کر رہے ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں جنرل پبلک اور انوائرمنٹ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں یہ مختلف شبہ جات ہیں مختلف لوگ ہیں جو کہ رسک پر ہو سکتے ہیں جس کو بھی تھوڑا سا بھی ایکسپوزل ہونے کا اندیشہ ہے وہ اس سے انجرد یا متاثر ہو سکتا ہے میڈیکل سٹاف ڈاکٹرز نرسیز سینیٹری سٹاف عام طور پر ڈاکٹرز اور نرسیز نیڈر سک انجریز سے متاثر ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سینیٹری سٹاف کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے جو ویسٹ کو کلیکٹ کرتے ہیں اگر ویسٹ کو صحیح طریقے سے ڈسپوز آف نہیں کیا گیا اس کو سیگریگیٹ نہیں کیا گیا اس کو صحیح طریقے سے الہیدہ نہیں کیا گیا سینیٹری سٹاف کو پراپر کٹ فراہم نہیں کی گئی تو وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں ہسپیٹر مینٹینس پرسنلز جو ہسپیٹر کی مینٹینس کر رہے ہیں in and out patients receiving treatment in healthcare facilities as well as their visitors وہ لوگ جو patients کو دیکھنے کی لیے آتے ہیں ان کی آیادت کے لیے آتے ہیں وہ لوگ بھی healthcare waste سے متاثر ہو سکتے ہیں workers in sports services linked to healthcare facilities such as laundries waste handling and transportation services workers in waste disposal facilities including scavengers the general public and more specifically the children playing with the items they can find in the waste outside the healthcare facilities when it is directly accessible to them اگر ہم اپنے healthcare waste کو عام کوڑے کے ساتھ عام waste کے ساتھ باہر پھینک دیں گے تو بچے کھیل رہے ہیں وہاں بر اور اکثر ہمارے جو backward areas ہیں وہاں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں کو وہاں پر کوڑے سے ایک سرننج مل دیا اور وہ اس سے کھیل تو یہ انتہائیس فاتحناک پریکٹس ہے کہ آپ اپنے ہیلتھ کیئر ویسٹ کو پراپر طریقے سے ڈسپول آف کرنے کی بجائے آم ویسٹ کے ساتھ باہر ڈسپول آف کر دیں اور پھر وہاں سے وہ بچوں کے ہاتھ لگ جائے اور بچے اس سے کھیلنا شروع کر دیں تو بچوں کو انفیکٹ ہو سکتے تو بچے سپیسویکلی اس سے رسک پر ہوتے ہیں کلاسیفیکیشن کیا ہوتی ہے ہسپیٹل ویسٹ کے تو وہاں نے ویسٹ کو دو عصو میں کیٹیگرائز کر دیا ایک نان ہیلرڈس ویسٹ کلاتے ہیں اور دوسرا ہیلرڈس ویسٹ کلاتے ہیں اور نان ہیلرڈس ویسٹ میں جنرل ویسٹ آتے ہیں جو کہ عام طور پر انسانی صحت کے لیے نقصان دے نہیں ہوتا انسانی صحت کو اس ویسٹ سے خطرہ رسک لاحق نہیں ہوتا مثلا آفیس پیپر ہیں ریپرز ہیں کیچن ویسٹ ہے جنرل سویپنگ ایڈسٹ تو یہ مختلف ویسٹ جو عام طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں مختلف پیکیجنگ ہے مختلف ریجنٹس ہمارے میں پیک ہوں کے آتے ہیں تو ان کا جو کارڈ بورڈ ہے مختلف پیپر دوار کے استعمال ہوتے ہیں پیپر ہوتے ہیں وہ تو یہ سارے کا سارا ویسٹ جنرل ویسٹ کلاتا ہے اس سے عام طور پر انسانی صحت کو کوئی رسک نہیں ہوتا لیکن جہاں تک بات ہیزرڈس ویسٹ کی ہے جو کہ انتہائی ساترناک ہے اس کو آگے ہم مزید کیٹیگرائز کر سکتے ہیں ان میں پیتھولوجیکل ویسٹ ہے شارکس انفیکشیس ویسٹ کیمیکل ویسٹ ریڈیو ایکٹیو ویسٹ تو ان کو ہم ایک ایک کر کے ڈیٹیل کے ساتھ آگے ڈسکس کریں گے کہ یہ ہوتے کیا ہیں تو سب سے پہلے ہم ہیزرڈس ویسٹ میں پیتھولوجیکل ویسٹ کی بات کرتے ہیں پیتھولوجیکل ویسٹ ہیزرڈس ویسٹ ریکائیڈنگ سپیشل انٹینشن ہیومن اینٹومیکل ویسٹ انسانی ویسٹ جو کہ عام طور پر سرجری کے دوران ریموو ہوتا ہے سرجری کے دوران خارج ہوتا ہے اسے ہیومن اینٹومیکل ویسٹ کہا جاتا ہے جس میں انسانی جسم کے مختلف حصے ہوتے ہیں مختلف آزاہ ہوتے ہیں مختلف ٹیشوز ہوتے ہیں بلڈ بیگز ہوتے ہیں ٹیشو ویسٹ ریموو آرگنز ہیومن اینٹومیکل ویسٹ کہتے ہیں اس کے لئے بھی سپیشل توجہ کی ضرورت ہوتی ہے بلڈ and باڈی فلویڈ ویٹ انسانی ویسٹ انسانی ویسٹ انسانی ویسٹ انسانی ویسٹ انسانی ویسٹ سبتوں سے آلودہ ہو چکا ہو وہ ویسٹ خطرناک ہو چکتا ہے ایسے ویسٹ کو عام طور پر یہ تصور کرنا چاہیے کہ اس کے اندر پیثوجن موجود ہیں بیماری پیدا کرنے والی ڈاڑانسی موجود ہیں مسلان ڈریسنگ میٹیریل پٹی کا سامان سویبز سرینجیز شارεις شار Two شار بين شار 2021 شار پنسجد شار 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 کہا جاتا ہے اور اسی صلاحیت کی بنیاد پر اسی پراپرٹی کی بنیاد پر اسی خاصوصیت کی بنیاد پر شارپ کو سب سے زیادہ ڈینجرس تصور کیا جاتا ہے اس ویس میں سے جو ہیلتھ کیر فیسلیٹی سے ارائز ہو رہا ہے ہیلتھ کیر فیسلیٹی سے نکر رہا ہے ان میں سے شارپ کو سب سے زیادہ خطرنات تصور کیا جاتا ہے اور انہیں انتہائی احتیاط کے ساتھ منیج کرنا چاہیے اگزیمپل میں آر ٹائپس آف نیڈل کوئی بھی نیڈل ہے چاہے وہ سرنج کی ہے چاہے وہ سوچر کی ہے چاہے وہ سٹکیں جو بھی بلیڈز استعمال ہو رہے ہیں وہاں پر سکیلپ پل بلیڈز لینچڈز وائلز ویڈاوٹ کانٹینٹس ایمپیول گلاس ویڈز بروکن وزیرا تو یہ سارے کی سارے چیزیں شارپ کیلاتی ہیں انفیکشیس انڈ ہائیلی انفیکشیس فلویڈ ویسٹ تو ویسٹ جو کہ پیسوزن سے ریلیٹیڈ ہے اسے ہم انفیکشیس ویسٹ کہتے ہیں اور ان کو ہم دو ہستوں میں کیٹیگرائز کر دیتے ہیں ایک انفیکشیس ویسٹ اور دوسرا ہائیلی انفیکشیس ویسٹ لیکن ان کو منیج کرنے کے لیے بھی سپیشل ریکوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے سپیشل ریکوائرمنٹ ریگارڈنگ دی منیجمنٹ آف انفیکشیس ویسٹ مست بی امپوسٹ است part tbafirے منلٹس پلچک dio asked whenever waste is known aur based on medical experience expected to be contaminated by collative agent of disease ہار وہ چیز جو ممتver ésús آپ کی اندازہ ہو جس کے اندoster پی bew��یل رکی کا بطلب ہم ہم یع حی 세ین ویسٹ کا ouithon زندگری فرض شخصی سکتے ہیں جب ہم اس کنٹیمنیٹیڈ جو پیتوزن سے علودہ سامان ہے ویسٹ ہے اس کو ہم کنٹیکٹ میں آتے ہیں تو ڈیلیز کی بیماری کے پھیلاؤں کا امکانات بہت ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں دو گروپ بیکٹیریا، وائرسیس، پیراسائٹس اور پنجائی in a sufficiently large quantity اور کنسنٹریشن to result in disease in susceptible host تو وہ ویسٹ جس کے اندر پیتیرین کی موجودگی کا امکان ہو بیکٹیریا، وائرس، پیراسائٹ، پنجائی کوئی بھی بیماری پیدا کرنے والا جرسیم، مایکرو آرگنیزم جس کی موجودگی کا امکان ہو اسے ہم انفیکشیس ویسٹ کہتے ہیں cultures and stalks of infectious agents from laboratories waste from operations and autopsies on patients with infectious disease body tissues, materials or instruments having come into contact with blood or other body fluids تو سرجری کے دوران جتنا بھی operation کے دوران ویسٹ بھی کرتا ہے اسے infectious ویسٹ کہا جا سکتا ہے waste originating from infected patients in isolation wards جو کہ isolation wards سے مریض داخل ہیں جس طرح کیا جو corona wards ہیں وہاں پر جو مریض داخل ہیں ان سے جو waste generate ہو رہا ہے ان کا feces ان کا urine ان کی dressing material infected surgical wounds کی جو پٹی ویارہ کی جاتی ہے dressing کی جاتی ہے تو سارے کا سارا waste infectious waste کہلاتا ہے それでは weyer weyer holding mis armed emotion Veys ڈی 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 ڈ ڈی آ ڈڈ e depois ڈ ڈ رہے ہیں وہ چاہے وہ پیرامیٹکل سٹاف ہے وہ نرسیز ہیں تو ان نرسیز کا جو میٹیریل ہے ان کا جو پیپیز ہیں وہ سارے کے سارے انفیکشیس ویسٹ کلاتا ہے انفیکٹیڈ اینیمیلز فراؤں لیبارٹیز تو لیبارٹی کے اندر سے جو متاثرہ آمتر پر لیبارٹی کے اندر چوے بھی دھوڑتے پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی انفیکشیس ویسٹ کا سبب بنتے ہیں ہائیلی انفیکشیس ویسٹ کلاتا ہے مائکرو بیالوجی کلچرز in which a multiplication of pathogen of any kind has occurred اب مائکرو بیالوجی لیبارٹیز میں ہم pathogen کو cultivate کرتے ہیں ان کو culture لگاتے ہیں ان کو multiply کرواتے ہیں تو ان سے نکلنے والا جو ویسٹ ہے وہ ہائیلی انفیکشیس ویسٹ کلاتا ہے کیونکہ اندر شیور سی بات ہے کہ ان کے ادھر pathogen کی ایک specific اور ایک بہت ہی ہائیلی quantity موجود ہے ان کی concentration بہت ہی زیادہ ہوتی ہے сیو تکر سے حیمانتر کی شرط lengths کلات دا تقشید است برو در حیمانتر Mich گرفتری سروشان برایلی���gado لnedست بوجائی باçar بcountry ایسی طرعا جمعیل امید دیگری ڈیشی intuitی دیگی موطد مواطرت دیگری تو یہی بات کہ وہ مائکرو بیالوجی لیبارٹری میں ہم عام طور پر مختلف پیتھوجنز کو کلچر لگاتے ہیں ان کو کلٹیویٹ کرتے ہیں تو ان سے متاثرہ ڈیشیز ڈیوائسیز جو کہ ٹرانسفر کا سبب بن سکتے ہیں انہیں ہم ہائیلی انفیکشیس ویسٹ کے اندر شامل کریں گے سپوٹم کلچر لاغ ٹی بی لیبارٹریز کنٹیمنیٹڈ بلڈ کلٹس گلاس ویر میٹیریل جنریٹیڈ ڈیمیڈیکل اینیلیسیز لیبارٹریز ہائی کنسنٹریٹیڈ مائکرو بیالوجی کلچرز کیریڈ ڈیمیڈیکل اینیلیسیز لیبارٹریز تو یہ سارا ایک سارا ہائیلی انفیکشیس ویسٹ کلاتا ہے ریڈی اکٹیو ویسٹ کیا ہوتا ہے تو ریڈیالوجی سے متعلق ہے ہم طور پر لیبارٹری پر صالح جی لیبارٹری کے اندر کچھ ایسے شعبہ جات ہیں جہاں پر ریڈی اکٹیو ایلیمنٹس کا استعمال ہوتا ہے ریڈی اکٹیو ویسٹ انکلیوڈ لیکویڈز گیسیز ایڈ صالحیڈ کنٹیمنیٹس ویہیلی ریڈیو نیوکلیڈز whose ionizing radiations have genotoxic effects the ionizing radiations of interest in medicine include x-rays as well as alpha and beta particles تو ہم طور پر ریڈیالوجی میں x-rays استعمال ہوتے ہیں اس کے لابے ultrasonic rails استعمال ہوتے ہیں اس کے لابے cancer treatment کے لیے مختلف چیزیں استعمال ہوتے ہیں تو سارے سارے material کو ویسٹ کو ریڈیو اکٹیو ہیلتھ کیا ویسٹ کہا جاتا ہے ریڈی اکٹیو ویسٹ انکلیوڈ solid liquid and gaselle waste contaminated with radionucleol generated from in vitro analysis of body tissues and fluid invivo body organ imaging and tumor localization and investigative and therapeutic procedures تو اس کے اوپر ہم ریڈیالوجی کے اندر اس کو discuss کیا جا سکتا ہے یہاں پر ہمارے تو لیبارٹل سے مطالق ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ڈائیگنوزز کے لیے مختلف radioactive elements کا استعمال کرتے ہیں مختلف شواؤں کا استعمال کرتے ہیں ہم x-rays کا استعمال کرتے ہیں تو وہ کے سارے ہیلتھ کیر ویسٹ ان سے جو نکلنے والا جو ویسٹ ہے اسے ہم ریڈی اکٹیو ہیلتھ کیر ویسٹ کا نام دیتے ہیں other hazardous waste جسے ہم chemical waste بھی کہا جاتے ہیں this category of waste is not exclusive to the healthcare sector they include gaseous liquid and solid chemical waste with high contents of heavy metals such as batteries pressurized continuous chemical waste consists of discarded chemicals that are generated during disinfecting procedures or cleaning procedures not all of them are hazardous but some have toxic, corrosive, flammable, reactive, explosive, shock sensitive, cyto or genotoxic properties تو مختلف chemicals لیبارٹری میں استعمال ہوتے ہیں لیکن سارے کے سارے hazardous نہیں ہو سکتے ان میں سے کچھ ہو سکتے ہیں جو کہ toxic بھی ہیں ذہریلے بھی ہیں جلن بھی پیدا کرتے ہیں سولیش بھی پیدا کرتے ہیں ان کو آگ بھی لگ سکتے ہیں تو ان waste کو ہم chemical waste کا نام دیتے ہیں waste with high contents of heavy metals and derivatives are potentially highly toxic they are considered as a subgroup of chemical waste but should be treated specifically pressurized containers consist of full of empty containers or aerosol cans with pressurized liquid gas or powder materials examples may thermometer blood pressure gauge photographic fixing and developing solutions in x-ray department hyalogenated or non hyalogenated solvents organic and inorganic chemicals laboratory reagents اس سارے کے سارے جو expiry reagents ہیں وہ سارے کے سارے chemical waste میں شامل ہیں non risk waste جس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے تو تھوڑا سا اس کو بھی explain کر دیں non risk healthcare waste includes all the waste that has not been infected like general office waste packaging or leftover food they are similar to normal household or municipal waste and can be managed by the municipal waste services so waste جس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے risk نہیں ہے اس سے ہم non risk waste کہتے ہیں یہ عام waste کی طرح ہوتے ہیں household waste کی طرح ہوتے ہیں municipal waste کی طرح ہوتے ہیں اور اسے municipal corporation کے گند کے ساتھ وہاں پر ان کے کوڑے کے ساتھ پھینکا جا سکتا ہے they are present between 75 to 90% of the total amount of healthcare waste generated by medical institution تو تقریباً جو ہلس کیئر institute سے waste بھی کرتا ہے ان میں 75 سے 90% waste ایسا ہوتا ہے جو کہ non risk waste ہوتا ہے باقی 10 سے 25% waste risky waste hazardous waste تو جب تک ہم ان کو segregate نہیں کریں گے اس وقت تک ہم ان کو صحیح طریقے سے manage نہیں کر پائیں گے تو نیکس لیکچر میں ہم اس کی management کے حوالے سے discuss کریں گے لیکن اس non risk waste کو ہم تین گروپ میں discuss کر سکتے ہیں recyclable waste جس کو ہم دوبارہ recycle کر سکتے ہیں it includes paper cardboard non contaminated plastic or metal cans or glass that can be recycled if any recycling industry exists in the country تو اگر ہمار پاس ہاں plastic کی recycling industry موجود ہے metal کی recycling industry موجود ہے paper کی recycling industry موجود ہے تو وہ ہاں پر ہم اس کو recycle کر سکتے ہیں اس کو دوبارہ usable بنا سکتے ہیں کچھ non risk waste biodegradable ہوتا ہے this category of waste comprises of instance leftover food or garden waste that can be composted other non risk waste are included in this category all the non risk waste that do not belong to categories above اگر ان میں سے اوپر والی categories میں سے recyclable بھی نہیں ہیں biodegradable بھی نہیں ہیں اور اس سے risk بھی نہیں ہے تو اسے اس category میں ڈالا جا سکتا ہے جسے ہم non risk waste کہتے ہیں تو waste management کے حوالے سے اس کی define definition اور classification آج ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کی اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ گروپ میں آج کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں آپ گروپ میں آج کر سکتے ہیں آپ گروپ میں آج کر سکتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ ekناwort